حضور خواجہ غریب نواز کا ایک قول سن لو وہ فرماتے ہیں کہ بندہ اللہ کا دوست بندہ کیسے ہے اللہ کا دوست بندہ کیسے ہے ایک ہی ان کی نصیحت سنا دیتا ہو دوست اس طرح بندہ ہے فرمایا کہ مجھے میرے شیخ نے کہا حضرت خواجہ عثمان حرونی خواجہ عثمان حرونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جس شخص کے اندر تین باتیں پیدا ہو جائیں وہ خدا کا ولی ہو جاتا ہے جس میں تین باتیں پیدا ہو جائیں وہ خدا کی دوستی میں آ جاتا ہے توجہ طلب آتے ہیں کون سی فرمایا اول کہ سمندروں جیسی اس کے دل میں غصت اور سخاوت آ جائے سمندروں جیسی غصت اور سخاوت آ جائے اور سمندر کی پہچان یہ ہے کہ جب کوئی بردن بھرنے کے لیے سمندر کے کنارے آتا ہے وہ نہیں پوچھتا اس پانی لینے والے سے کہ مسلمان ہو یا ہندو ہو وہ نہیں پوچھتا یہودی ہو یا عیسائی ہو وہ نہیں پوچھتا سکھ ہو یا مدھ مذہب کے ہو اور اس سمندر کا معنی یہ ہے جو آئے بھر کے لے جائے جو آئے بھر کے لے جائے دلوں کی موسعد جب تک سمندروں جیسی نہ ہو جائے اور بندہ لوگوں کی خطائیں غلطیاں نظر انداز کر کے سمندر کی طرح سینہ کھلا نہ رکھنے ایک اور اس کی شفقت آفتاب جیسی ہو جائے آئے 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 سب کو آفتاب جیسی ہو جائے اور اس سمندر جس طرح پانی روکتا نہیں ہے کسی کا مذہب دیکھ کر کسی کا رنگ دیکھ کر کسی کی ملت دیکھ کر کسی کی قوم دیکھ کر کسی کا اوچھا نیچھا ہونا دیکھ کر نیکی بطی دیکھ کر سمندر اپنا پانی نہیں روکتا اس طرح ولی اپنا فیض نہیں روکتا اپنا کرم نہیں روکتا اپنی شفقت نہیں روکتا فرمایا اللہ کا ولی بننے کے لیے سمندروں جیسی غصت اور سخامت چاہیے اس کے بعد فرمایا اللہ کا ولی بننے کے لیے سورج جیسی شفقت چاہیے جب سورج نکلتا ہے جب سورج نکلتا ہے تو وہ اپنی شوائیں ڈالنے کے لیے اپنے پرائے میں تمید نہیں کرتا نہیں دیکھتا کہ یہ کسی مسلمان کی زمین ہے یہاں سورج اپنی روشنی کرے یہ ہندو کی زمین ہے یہاں نہ کرو یہ ہندو کی زمین ہے یہاں سورج روشنی بھیجے یہ مسلمان کی ہے یہاں نہ بھیجو کہ آفتاب جیسی شفقت ہو سورج جیسی شفقت ہو کہ جب سورج چمکے تو اپنی کرنے پھیکنے کے لیے زمینوں کا چن جناو نہیں کرتا فرق نہیں کرتا ہر ایک کو دیتا ہے اپنی روشنی اور اس کے بعد دیسری چیز فرمایا کیا زمین جیسی توازو زمین جیسی توازو کہ زمین پہ زمین پہ برا آدمی چلے تو زمین روکتی نہیں بچھی رہتی ہے نیک چلے تب بھی بچھی رہتی ہے آئے 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 مسلمان چلے زمین بچھی رہتی ہے خیر مسلم چلے بچھی رہتی ہے ہندو چلے مسلم چلے یہودی چلے حیسائی چلے بدمت والا چلے بدمذب کا چلے چینی چلے سکھ چڑے جو چلے حتیٰ کہ وہ چلے جو خدا کو ہی نہیں ماتا تب بھی زمین بچی رہتی ہے زمین نہیں روکتی تو اس طرح اچھے بد نیک برے سب کے سامنے تلازو رہے سب کے سامنے تلازو رہے سورت کی طرح روشنی عام رہے سمندر کی طرح پانی ہر ایک کو ملتا رہے جس کے مند میں تین خوبیاں پیدا ہو جائیں فرمایا وہ اللہ کا ولی ہو جاتا سب کے سامنے تلازو رہے